کہ عشق میں آقا مجھے جینا آ جائے آپ کے عشق میں آقا مجھے جینا آ جائے بند آنکھوں کو کروں اور مدینہ آ جائے عمروحہ آن لائن عمروحہ نسیم خان صاحب مہمان خصوصی شہر عمروحہ کی سیاست کی آبرو جناب محبوب علی صاحب ڈائس پر موجود بہت ہی اہم شخصیات ارخصار کمال صاحبہ وجی صاحب محمد علی صاحب پروفیسر ناشر نقوی صاحب شیو سروپ ٹنڈن صاحب اس ماحول کو روحانی بنانے کی نہیں ہے ہمارے مفتی رزاق صاحب بہترین نازم منصور صاحب میں بھوگام کا لطف لے رہا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں سے آواز لگ جائے گی بہرحال حکم ہوا ہے تو حاضر ہوں حضیوں کیا ہے آپ کے عشق میں آقا مجھے جینا آ جائے بند آنکھوں کو کروں اور مدینہ آ جائے صاحبا آپ کی رحمت کا اگر سر پہ نہ ہو صاحبا آپ کی رحمت کا اگر سر پہ نہ ہو جسم کیا روح کے ماتھے پہ پسینا آ جائے بہت شکریہ حضرات میں کیونکہ پروگرام مختصر ہونا ہے مقررین بہت ہیں امروحہ کی بہت اہم شخصیات ہیں نات میں شریک ہو گیا دو شیر میں نے آپ کو سنا دیئے اس موقع پہ مسلم کمیٹی کو یہ مبارک بات کہ اس نے یہ جو بہترین قدم اٹھایا ہے مذہبی تقریبات سے نکل کر دوسری اہم خدمات کی جانب نصیم احمد صاحب کی قیادت میں جو قدم بڑھا ہے اس کے لیے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پروفیسر ناشر نقوی کی خوبصورت تحریر کردہ یہ کتاب جس کے ذریعے نوجوانوں کو بڑی تقویت موٹیویشن ملے گا کیونکہ یہ کتاب جو ہے جس میں امروحہ کی بہت اہم شخصیات کا تذکرہ ہے حضرت میں یہ اور ارز کروں ہم سب واقف ہیں اس موبائل نے ہم سے کتابوں کی جو دنیا تھی اس سے دور کر دیا لیکن جبکہ ہر دور اور ہر اہد میں کتابوں کی اپنی اہمیت رہی ہے انسان ارتقا کی تہزیب کتابوں کی داستان کے بغیر نامکمل ہیں آج اس کتاب کی درو نمائی ہونی ہے اس کے لیے مسلم کمیٹی مبارک بات کی مستحق ہے جو لوگ اس کتاب میں شامل ہیں وہ یقیناً ایک مدت تک کے لیے اسے محفوظ ہو گئے دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جو تلواروں کے ذریعے خون بہایا گیا تھا وہ مٹ چکا ہے قاتلوں کے نام تاریخ کے ڈسجمن میں پڑے ہوئے ہیں لیکن قلم سے نکلی ہوئی روشنائی انسانیت کی پیشانی پہ آج بھی چمک رہی ہے وہ لوگ جو کتابوں میں آ جاتے ہیں بے شک وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں میں نے اپنی غزل میں ایک بار کہا تھا کہ ہمیشہ پاؤں کے چھالوں کو یہی سمجھایا کہیں جو گھر میرا ہوتا تو میں بھی گھر جاتا غموں نے گھیرا تو ہر ایک نے ساتھ چھوڑ دیا اگر کتابیں نہ ہوتیں تو میں بھی مر جاتا بہت شکریہ امروحہ کی عالمی شخصیات کی رنمائی کے موقع پر آپ نے مجھے موقع دیا بہت شکریہ